السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی آپ سے بسیئے ہوگئے نیوپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے افیراز روشکی ہیں قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ اگلیپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صرف سے لے کے آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہیں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں اور قوید میں رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں فیملی وزڈ وزڈا کے بارے میں معلوم کر رہے تھے کیا اوپن ہے نہیں ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے گرفتاری کے حوالے سے اور کچھ فائن وغیرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو چلیے پھر بینہ دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا چینل آپ ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے قوید کے بارے میں جانکاری ٹیم ٹیم ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اب جو بڑی خبرار یہ نکل کے فیملی وزڈ وزڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ فیملی وزڈ 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 اوپن ہے یا نہیں تمہ آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی جو ہے ٹوریسٹ وزڈ وزڈ اوپن نہیں ہے اس کو ٹمپراری بند کیا ہوا ہے کیونکہ ہوا ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ قوید کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی فیملی وغیرہ کو برائے تھا اور ابھی تلق وہ فیملی واپس نہیں کینے تقریباً بیس سار سے زیادہ بتایا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ illegal وغیرہ بھی ہو گئے ہیں وزڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں ساری چیزیں ہو چکے ہیں تو اس چیز کو دیکھتا ہوئے گوید گورنمنٹ نے ابھی اس کو بند کر دیا ہے آنے والے وقت میں کب اوپن ہوئے کیونکہ اوپن ہوئے کیا ہوگا اس کا کوئی سولیشن نکلے گا نہیں نکلے گا تو جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ ہم آپ تو شیئر کر دیں گے لیکن حالی میں اس طریقے کا وزڈ بند ہے اگر آپ کو ورک ویزا چاہیے جو اٹھارا نمبر ویزا ہوتا ہے یا پھر خادم ویزا چاہیے آپ کو یا پھر جو بھی ادھر ویزا چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن فیملی ویزا بھی آپ کو بند رہے گا یہ نہیں مل پائے گا اب بات کر لیتے ہیں آگلی خبر کی طرف جو آگلی خبر آ رہی ہے نکل کے ایک کفل کے حوالے سے آ رہی ہے اب آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا ایک ہزبین وائف دونوں اپنے بچوں کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ میں رہتے تھے دونوں جو ورک کرتے تھے کمپنی میں اور اس کمپنی میں بچہ ان کا جو تھا کمپنی میں جانے کے بعد وہ ختم ہو گیا کسی بھی طریقے سے حادثہ ہوا اور بچہ ختم ہو گیا اور تو کوڈ نے جو تھا کافی زیادہ ان کی سنبائی کری اور ساری چیزیں کرنی تو کوڈ نے ان پر کچھ فائن وغیرہ ڈالا ہے تو آنے والے وقت میں کچھ اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تو شیئر کر دیں گے لیکن میں آپ کو بتانے کا مقصد اور آپ کو یہی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو اپنی جو بننا لے کے جائیں اور اس طریقے سے اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویسے یہ پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی طریقے سے حرکت وغیرہ کر دے تو اس سے اس کی موت وغیرہ ہو جائے بات کر لیتے ہیں انگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے منیشٹر آف ہیلتھ کی طرف سے کچھ نئے روڑ ریگولیشن کے حوالے سے آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بھی گرمی ہے تو منیشٹر آف ہیلتھ نے کہا ہے کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جو لوگ خاص کر گرمی میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے فائن وغیرہ لگایا جا رہا ہے یعنی کہ گیارہ سے لیکن چار کے بیچ میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری کمپنیوں کو ورننگ دے کے چھوڑا گیا ہے بہت سارے ورکروں کو جو ہے فائن وغیرہ لگایا گیا ہے لیکن کچھ چیزیں منیشٹر آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر آپ کہیں پر بھی گرمی وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو سورج میں زیادہ دیر نہ رکھیں اور آپ جو ہے کپڑا ہلکا ملکا پہنے اور کسی بھی طریقے سے پانی وغیرہ زیادہ جو ہے اور کہیں پر بھی جو آپ آتے جاتے ہیں تو تھوڑا گرمی کے موسم میں باہر کم ہی نکلیں تو منیشٹری آف ہیلتھ نے کچھ نئے روی ریگلیشن کو جو ہے بولا ہے تو ان کو آپ کو فولہ کرنا چاہیے اگر آپ کہیں پر بھی گرمی میں کام وغیرہ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں ہمیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے ایسیو آف ہیلتھ کی طرف سے یہ بھی اور یہ آ رہی ہے جو نیا وائرس جو ہے وہ قویت کے اندر جیسے آپ کو معلوم ہے الگ الگ کنٹیوں میں آ چکا ہے قویت میں بھی لگ بگ انٹری کر چکا ہے یہ مانکہ جلی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں الگ الگ کنٹیوں سے قویت کے اندر آ رہے ہیں سب ہی کنٹیوں سے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو وہ نظر آ چکے ہیں قویت کے اندر بھی تو کہا ہے کہ اس کی ویکسینیشن بھی بہت جلدی قویت کے اندر چالوں ہونے والی ہے لوگوں کو دی جائے گی اور اس کی ویکسینیشن کو بھی اپروال بغیرہ مل گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں فلائٹ کے حوالے سے جو لوگ قویت سے فلائٹ لینا چاہتے ہیں انڈیا کے لیے تو کیا وہ فلائٹ لے سکتے ہیں تو بلکل لے سکتے ہیں لیکن فلائٹ لینے سے پہلے کچھ چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا کافی زیادہ ضروری ہے جیسے کہ آپ کو ویکسینیشن جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے ساتھ میں رکھے گا سوسل ڈیشٹینسی وارہ کا خیال رکھے گا یہ سوڑ دیجئے کہ بھئی ابھی کورونا وائرس نہیں ہے کم ہے تو ہم اس چیز کو اگنور کریں مارکس وغیرہ کا یوز کریں اور جو بھی فلائٹ کے سمیں جو بھی کاغس وغیرہ ہیں اپنے پروپل لے کے جائیں کسی بھی طریقے سے جالی وغیرہ جو بھی فرزیوارہ ہے ان کے چکر میں اننا پڑے تو یہ تھی کچھ جانکاری جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی ویڈیو اچھا لگا لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کی مائنڈ میں کوئی بھی سوال جواب ہے کسی بھی طریقے کا تو کمینڈ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کوشش کروں گا آپ اپنا خیال لگیں اپنے پروپل لگیں ٹیک کیئر بائی بائی